السلام علیکم میرا نام فیصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں All About Electric City یوٹیوب چینل تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایر کنڈیشنر کی بیک پلیٹ کے بارے میں اس کی فریم کے بارے میں جو کہ ہم دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں جس پر ہم اپنا اے سی ہینگ کرتے ہیں اس کے رائٹ یا لیفٹ سائٹ پر ہم ہول کرتے ہیں جسے ہمارے پائپ جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم یہاں پر اپنے ہول سا بٹ کی مطل سے ہم یہاں پر ہول کر رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پر جو ہول سا بٹ موجود ہے اس کا سائز ہے 65 ایم ایم ہول سا بٹ سے سراک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ذرا ایک تو سراک اچھا ہوتا ہے دوسرا اس میں میند جو ہے وہ کم لگتی ہے آپ دوسرے بھی بٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ذرا اچھا سراک ہو جاتا ہے آپ اس کو ایک ڈیڑھ انچ تک چلا کے اس کے اندر پھر جو ہے کنکریٹ جو ہے اس کو آپ نکال کر ویشٹ کر دیں دوبارہ آپ اس کو پھر یہاں چلانا شروع کر دیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو باہر نکالا ہے اس کا جو اندر کنکریٹ موجود تھی ہم نے اس کو نکال کر ویشٹ کیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ استعمال میں لائیں گے اس کو دوبارہ استعمال کریں گے اور ہم یہاں پر اپنا جو ہول ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو ایسی کی پلیٹ ہے جس پر ہم نے اپنا ایسی ہینگ کرنا ہے وہ ہم نے لگا دی ہے اور آپ کو یہ ہول سا بیٹ جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ 65 ایم ایم کا ہے یہ آپ کو پاکستانی مارکٹ میں ہزار بانہ سو کے دنمیان میں یہ آپ کو مل جائے گا اب اس کی مدد سے کریں گے تو آپ کا ایک سراغ اچھا لگے گا دوسرا یہ جو ہے وہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ اس سے مطمئن ہوگا کہ اس کا جو سراغ ہے وہ زیادہ نہیں ہوا اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلر کرتا چلوں کہ آپ کا یہ جو ہول سا ہے 65 ایم ایم کا آپ اس کی مدد سے ٹن ڈے ٹن اور دو ٹن کے پائپ بہت ہی آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں یہاں پر آپ ایک بات سوچ رہے ہوں گے کہ سراغ جو ہے وہ ہمارا رائٹ سائیڈ پر ہوتا ہے اور ہم یہاں پر لیف سائیڈ پر سراغ کیو کر رہے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری رائٹ سائیڈ ہے وہاں پر ایک دیوار ہے جس کی وجہ سے ہم لیف سائیڈ پر سراغ کر رہے ہیں کیونکہ لیف سائیڈ پر جو ہے وہ جگہ کھالی تھی اس لئے ہم یہاں پر لیف سائیڈ پر سراغ کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہول سے کی مدد سے یہاں پر سراغ کر رہے ہیں اور جو کنکریٹ آ رہی ہے اس کو ہم نکال کر ویس کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہمارا جو ہے وہ ہول وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں آپ کو دوسری سائٹ کی طرف دکھاتا ہوں کہ یہاں پر ہمارا ہول کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پر بہت ایمپورٹن بات اگر آپ نے میری ویڈیو لائک نہیں کی تو اس کو لائک کر لیں اور اگر چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو تمام ایچ وی ایسی کے مطلق ویڈیوز ٹیلی بیس پر ملتی رہیں گی یہاں پر ہمارا ہول کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ ڈین پیپ کے لئے سراغ کو سلوپ میں رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنے ہول سے بٹ کو تھوڑی سی سلوپ میں چلائیں گے تو وہ آپ کا سلوپ میں ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک شیئر کمٹ کریں اور اگر چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ